دوستو پورے سال ہم اکاؤنٹس کی الگ الگ انٹریز کرتے ہیں جیسے سامان پرچیز کرنے پر پھر اسے سیل کرنے پر ایکسپنسز پی کرنے پر اور لوگوں کو سیلوری دینا اور اسی طریقے سے بہت سی انٹریز ہوتی ہیں جو ہم اپنے بزنس میں لگتار کرتے رہتے ہیں اور ایک سال پورا ہونے پر ہم فائنل اکاؤنٹ بناتے ہیں فائنل اکاؤنٹ بناتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے بزنس میں کتنی انکم ہوئی کتنے لاؤس ہوئے ہیں ہمارے پاس کتنی ایسٹس اور کتنی لائیبلٹیز ہیں اور ایک سال میں ہمارے کتنے ایکسپنسز ہوئے ہیں ان سب کا پتہ لگایا جاتا ہے اگر ایکسپنسز زیادہ ہوئے ہیں تو اگلے سال ان ایکسپنسز کو کم کیا جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فائنل اکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے فائنل اکاؤنٹ بنانے سے ایک کمپنی کی پرفارمنس پلس اس کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے اور اب اس کی کمپنی کی پرفارمنس کیا ہے اس کے لیے ہم دو اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کی پوزیشن جاننے کے لیے ہم ایک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو دو اکاؤنٹ میں سب سے پہرے ہم یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور دوسرا اکاؤنٹ پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ اور یہ اسٹیٹمنٹ میں ہم ایک بیلنس شیٹ بناتے ہیں یہ ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ ہم ایک ساتھ بناتے ہیں یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ہم جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں ان کو لکھتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں وہ پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی آئیٹم بچتے ہیں وہ سارے بیلنس شیٹ میں چلے جاتے ہیں بیلنس شیٹ میں ہم دو کولم بناتے ہیں ایک لائیبیلٹیز کا اور ایک ایسٹس کا لیفٹ سائیڈ ہماری لائیبیلٹیز کی ہوتی ہے اور اس کا ایماؤنٹ لکھتے ہیں اور رائٹ سائیڈ ایسٹس کا اور اس کا ایماؤنٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جب ہم ڈائریکٹ ایکسپینسز کو آئیٹ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے ہمیں یہ گراس پرافٹ یا گراس لاؤس کا پتہ چلتا ہے پرافٹ این لاس اکاؤنٹ سے ہمیں نیٹ پرافٹ یا نیٹ لاس کا پتہ چلتا ہے بیلنس شیٹ سے ہمیں ایک کمپنی کی کیا پوزیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے یہ دیکھئے میں نے ٹریڈنگ اینڈ پرافٹ این لاس اکاؤنٹ دونوں کا فارمٹ یہاں بنایا ہوا ہے یہ دونوں ہم ایک ساتھ بناتے ہیں جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں پہلے وہ ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لکھتے ہیں پھر اس کا گراس پرافٹ یا گراس لاؤس نکالتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے نیچے سے ہم پرافٹ این لاس اکاؤنٹ کے جتنے بھی ان ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں ان کو لکھتے ہیں یہاں پر ہم ٹریڈنگ اینڈ پرافٹ این لاس اکاؤنٹ فار دے ایئر انڈیٹ جس سال کو بھی ہم یہ بنا رہے ہیں وہ یہاں پر منشن کرتے ہیں اور یہ اکاؤنٹ ہمارا ٹی شیپ میں بنتا ہے جس کی لیفٹ سائٹ ڈیوٹ کی اور رائٹ سائٹ کریڈٹ کی ہوتی ہے یہ پارٹیکولرز کا اور یہ اماؤنٹ رائٹ سائٹ بھی پارٹیکولرز یہ اماؤنٹ یہ کولوم ہوتا ہے سب سے پہلے ٹو اوپننگ سٹاک پھر اس کے بعد پرچیز اور اس میں سے جو بھی ہم کچھ ریٹن کر پھر اس کے بعد یہ ویجز آ جائے گا جو بھی ہمارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں مطلب جو منفیکچرنگ جو ہمارے پروڈکشن سے پہلے کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ہمارے ہمارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ہم یہاں لکھتے جاتے ہیں ڈائریکٹ ایکسپینسز میں پہلے ہم اوپننگ سٹاک لکھتے ہیں یعنی جو ہمارے پہلے کے سٹاک ہیں جو لاسٹ ایئر ہمارے جو بھی سٹاک رہے ہوں گے ان کو پہلے ہم اس ایئر کے شروع میں لاتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ایکسپینسز تو ہمارے پاس یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ایکسپینسز کو دیکھ کر ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ایکسپینسز زیادہ ہوا ہے اور کون سا ایکسپینسز زیادہ ہوا ہے پرافٹ اینڈ لاس بنانے کے پرپس ہوتا ہے کہ نیٹ پرافٹ یا نیٹ لاس کا پتہ لگانا اس کو اگلے سال کچھ کم کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہوگا تو ہمارے پرافٹ کم ہوں گے یہاں ہم بائی سیل لکھیں گے جو پورے سال ہم نے سیل کی ہے اور اس میں سے جو بھی ہمارا سیلز ریٹن ہے اس کو یہاں پر لیس کر دیں گے لیس سیلز ریٹن اور بائی کلوزنگ سٹاک اور یہ ڈیویٹ سائیڈ میں یہ سارے ڈیویٹ ایکسپینسز جو جیسے ویجےز گیریج اوکٹرائ امپور ڈیوٹی پاور اینڈ فیول تو یہ سارے خرچے ہم یہاں پر لکھیں گے پھر یہ رائٹ سائیڈ میں بھی ہماری جو سیل لے گی اور جو ہمارا کلوزنگ سٹاک بچا رہے گا وہ اگر ہمارا یہ رائٹ سائیڈ زیادہ ہے تو یہ لیفٹ سائیڈ میں ہمارا تو گراس پرافٹ سیڈ آ جائے گا پیڈی یعنی کیریڈ ڈاؤن جو یعنی کی پرافٹن لاؤس ایکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اور اگر لاؤس آتا ہے اگر ڈیویٹ سائیڈ میں زیادہ آتا ہے تو یہ کریڈی سائیڈ میں بائی گراس لاؤس یہ سیڈی آ جائے گا جس کو ہم پی ایل ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اسی کے نیچے سے اب ہمارا پرافٹن لاؤس ایکاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے جس میں ہم ہمارے انڈائریکٹ ایکسپنسز کو لکھتے جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہمارے سارے ایکسپنسز ہو جائیں گے اور بھی سارے انڈائریکٹ ایکسپنسز جو بھی ہوں گے ہم یہاں پر لکھ دیں گے الیکٹریسٹی چارجز یہ پرینٹنگ اینڈ اسٹریشنری یہ ٹیلی فون ایکسپنسز ایڈورٹیزمنٹ ایکسپنسز ریپیر اینڈ مینٹیننس انٹرٹینمنٹ ایکسپنسز انٹریسٹ آن لون ہمارے انڈائریکٹ ایکسپنسز ہیں یہ ڈیپریسییشن ٹریبلنگ ایکسپنسز پیکجنگ ایکسپنسز یہ گوڑاون ایکسپنسز لاؤس بائی فائر تو لاؤس آن سیل آف فکز آسیٹس یعنی ہماری جو بھی آسیٹس ہے اس کو سیل کرنے سامنے جو لاؤس ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ایکسپنس ہے انڈائریک ایکسپنس ہے تو اس کو بھی یہاں پر لکھ دیں گے اب یہ رائٹ سائیڈ آ جائیں گے یہاں پر بائی انٹریسٹ ریسیب اگر ہمیں کئی سے انٹریسٹ ملا ہے تو اس کو یہاں پر لکھ دیں گے بائی ڈسکاؤنٹ ریسیب ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے کمیشن ملا ہے کوئی چیز رینٹ پر دیئے ہوئے ہیں اس سے ہمیں پیسہ ملا ہے اس سے ہماری انکم ہو رہی ہے تو وہ یہاں پر لکھ دیں گے بائی پرافیٹ آن سیل آف انویسمنٹ انویسٹ کیے ہیں اس سے ہمیں پرافٹ ملنا ہے یا بائی پرافٹ آن سیل آف ایسیٹس ہماری جو کوئی ایسیٹس ہے جو پرانی ہوگئے اس کو سیل کر دیئے اس سے ہمیں کچھ پرافٹ مل گیا اس سے ہمیں کچھ پرافٹ مل گیا ہے تو اس کو یہاں پر لکھ دیں گے اسی طریقے سے اس کا بھی ہم ٹوٹل کریں گے یہ کریڈٹ سائیڈ زیادہ ایماؤنٹ ہے تو ڈیوٹ سائیڈ میں ہم اس کا بیلنس کریں گے تو ہمیں تو نیٹ پرافٹ مل گا اور اگر ڈیوٹ سائیڈ زیادہ اور اگر ڈیوٹ سائیڈ ہمارا ایماؤنٹ زیادہ ہے تو اس کو کریڈٹ سائیڈ میں پھر اس کا بیلنس کریں گے تو ہمیں نیٹ لاؤس مل گا اور یہی نیٹ پرافٹ یا نیٹ لاؤس بیلنس شیٹ میں ہم آئیڈ کر دیتے ہیں اگر نیٹ پرافٹ ہوتا ہے تو بیلنس شیٹ میں ہم کائپٹل میں اس کو آئیڈ کر دیتے ہیں اگر ہمیں لاؤس ہوتا ہے تو اسی کیپیٹل میں سے لس نیٹ لاؤس کرتے ہیں تو یہ ہمارا ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ ہو گیا اب چلتے ہیں بیلنس شیٹ کی طرف دیکھئے میں نے بیلنس شیٹ کا فارمنٹ بنایا ہوا ہے یہ بیلنس شیٹ یہاں پر ایز آن لکھیں گے ایز آن پھر اس کے بعد جس دیٹ یا جس ہیئر کو بنا رہے ہیں وہ دیٹ یہاں پر لکھ دیں گے یہ بیلنس شیٹ میں بس دو کولم ہوتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ لائیبیلٹیز کا اور رائٹ سائیڈ یہ ایسٹس کا اس میں ڈیویٹ کریڈٹ نہیں ہوتا ہے نہ ہی یہاں پر ہم ٹو آر بائی کا یوز کرتے ہیں لائیبیلٹیز میں سب سے پہلے ہم کیپیٹل لکھتے ہیں ہماری جو بھی کیپیٹل اچھی ہوئی ہے اس کو یہاں پر لکھتے ہیں اس میں ہمارا جو بھی پروفٹ اینڈ لاؤس سے ہماری جو نیٹ پروفٹ آیا ہوا ہے اس کو یہاں پر آئیٹ کر دیں گے کیپیٹل میں پھر وہ لکھ دیں گے پھر ہم نے یہاں پر لیس ڈرائنگ یہاں پر جو بھی ہم پیسہ نکالے ہوئے ہیں جو بھی ڈرائنگ کی ہوئے ہیں اس کو یہاں اس میں سے کیپیٹل سے لیس کر دیں گے جو کریڈٹر ہے جن کو ہمیں پے کرنا ہے ہماری جو بھی لائیبیلٹیز جتنی بھی ہوگی وہ یہاں پر ہم لکھتے جائیں گے یہ سنڈری کریڈٹر بلز پیہبل بینک اوور ڈاپ بینک سے لون لیے ہوئے یہ سارے ہمارے جو بھی لائیبیلٹیز ہم یہاں پر لکھ دیں گے لکھ دیں گے اور یہ ایسٹس میں ہمارے پاس کتنا کیش ہے یہاں پر کیش انہائنڈ بینک میں کتنا ہے یہ بینک جو بھی ہمارے ڈیٹرز ہیں جن سے پیسہ آنا ہے یہ سارے بھی جتنے ہمارے ایسٹس ہیں ان کی ویلو کیا ہے وہ سب یہاں پر ہم اس کو منشن کر پھر اس سائیڈ بھی ہم جوڑتے ہیں اور اس سائیڈ جوڑتے ہیں دونوں سائیڈ اگر ہماری برابر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہمارا سارے ایکاؤنٹ صحیح ہے ہم نے پچھلے جو بھی لیجر بنایا ہے ٹرائل بیلنس ٹریڈنگ اینڈ پروفیٹ ان لاس ایکاؤنٹ جتنے بھی ہم نے ایکاؤنٹس بنایا ہوئے ہیں وہ سب صحیح ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹریڈنگ اینڈ پروفیٹ ان لاس ایکاؤنٹ کے بارے میں اور بیلنس شیٹ کے بارے میں سمجھایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کو تھوڑا سا بھی سمجھ میں آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل پریس کر دیں اسے کی آنے والی ویڈیوز آپ کو پتا چل سکے